اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لیلائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے معزز سمیر کرام آج ہم آپ کے سامنے آپ کی تمام ٹینشنوں مصیبتوں پریشانیوں مشکلات کا حل کے حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ نہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ ایک ایسی ایسی دعا بتانے والا ہوں یقین جانے اگر اس کو فقیر بھی پڑھ لے نا فقیر فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رو گڑ گڑا کر رو رو کے پرسنل کے اندر ویڈ سپ پہ میسجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت جی مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر تکالیف کے اندر مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہوں کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا کہ کیسے یہ مصیبتیں کیسے یہ پریشانیاں کیسے یہ مشکلات حل ہوں گی لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص مصیبت کے اندر ٹینشن کے اندر مشکلات کے اندر میرے سامنے آ کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اب اللہ رب العزت سے مانگنا تو ہے مگر کیسے مانگنا ہے اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو ہماری مصیبتوں کو کیوں قبول نہیں کرتا ہماری مصیبتوں کو کیوں ختم نہیں کرتا آخر اللہ رب العزت سے مانگنے کا کوئی طریقہ تو ہے نہ تو وہ طریقہ آج کے سیڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں یقین جانے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹم ہونے والی ہے میں ایسا کہوں غلط نہ ہوگا یہ ویڈیو یہ پانچ آٹھ میٹس کی ویڈیو آپ کی زندگیوں کو آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تعلق کو کھولنے والی ویڈیو ہے یقین جانے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی کہتے ہیں اور پرسنل کے اندر وائز کرتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں حضرت جی بہت ہی زیادہ مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر تکالیف کے اندر خسا ہوا ہوں اپنوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا آپ کو تو پتا ہے نا جب انسان پر مشکلات آتی ہیں اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یقین جانے ایسا ہماری ساتھ میں پل کے پوری دنیا کے ساتھ رو رہا ہے لیکن آخر ایسی کوئی لیزن ہے ایسی کوئی وجہ ہے جس سے ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پیسہ نہیں ہے نا نمبر ایک بات نمبر دو ہم پہ اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے آخر جب مصیبت ہم پہ آئی ہے انہوں کوئی کچھ مار دینا پڑ جائے گا اس وجہ سے ساتھ چھوڑ رہے ہیں یقین جانے گارانٹی میں نہیں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اس عمل کو اپنا لیتا ہے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اپنے رب سے مانگتا ہے میرا رب اس کی دعا کو فوراں قبول کرتا ہے اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے ذہن اس کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا یقین جانے زیادہ باتیں نہیں کروں گا چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی کروں معزز سمیلے کرام میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ آتے ہیں پس ویڈیو کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ہمیں چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اب آپ کہیں گے اگر قسمیں ہمارا کیا فائدہ ہے آپ کے سبسکرائب کریں بھائی فائدہ بھی ہے آپ لوگ پھر آئیں گے یوٹیوب پہ پھر سچ کریں گے آخر آپ اپنے لئے آسانی کیوں نہیں ڈونڈ تھے کہ بھائی ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں جو بھی نیک مسائل ہو جو بھی اچھی ویڈیو ہو اسلامی معلومات ہو وہ ہم آپ سے شور کرتے ہیں کیوں نہ اس کا بیل نیٹفکیشن آن کر کے اپنی طرح وہ ویڈیو آسانی سے لائیں تمہارے سے سمیر کرام چلے آپ اسکرائب نہیں کیا چلے آپ اسکرائب لازم کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اہم تک واج کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے ہرے بھائی ہمارا کیا نقصان ہے اس میں نقصان آپ لوگوں کا یہ ہے آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے سننے ہی پاتے رہے بھائی کون سے اہم مسائل وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں یقین جانے جو شخص ان اہم مسائل کو سمجھ گیا سیکھ گیا یقین جانے ہنڈرڈ پرسن گیرانٹی کے ساتھ میں آپ کو سٹامپ پر لکھ کے دیتا ہوں اس کا وظیفہ قبول ہوگا آخر ہمارا وظیفہ قبول کیوں نہیں ہوتا ایک ہی ریزن ہے ایک ہی وجہ ہے ارے بھائی وہ کونسی وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ وظیفہ تو سنتے ہیں ویڈیو کو سکپ کر کر کے اپنے آپ کو ہوشیار اکل مند دانا تو سمجھتے ہیں مگر ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھائی وہ وظیفہ تو سن رہا ہوں مگر شاید اس سے پہلے کوئی اہم مسائل ہوں تو یقین جانے ہوں ان اہم مسائل کو بھی نازم سن لیا کریں معزیز سمیل کرام اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ دے دینا ہے صدقہ کیوں دینا ہے کتنا دینا ہے کس کو دینا ہے اس لیے دینا ہے صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر آنے والے کل کے اندر آنے والے ٹائن کے اندر جو بھی مصیبت آنے والی ہے جو بھی پریشانی بھلا آنے والی ہے وہ بھلایں وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں وہ ٹینسریں جر سے ختم ہو جاتی ہیں آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی مصیبتیں آپ کی پریشانیاں آپ کی ٹینسریں جل سے ختم ہو جائیں جی ہاں آدمی وظیفہ آپ کے لئے ہیں اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے کتنا دینا ہے جتنی بھی صدقہ ہے میں یہ کہوں اگر ایک روپیہ ہے نا ایک روپیہ نہیں ہے نا ایک آنا تو اس دور میں ہے ہے ہی نہیں لیکن ایک آنا بھی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرج کریں اگر وہ بھی نہیں ہے ایک خجور کا دانہ ہوگا وہ بھی نہیں ہے کچھ چیز بھی ہوگی کوئی چیز وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیں مگر کیسے دینا ہے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ سچے دیل کے ساتھ دینا ہے صدقہ دے دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اے بھئی درود ابراہیمی کونسا ہے ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں معزز سمیل کرام درود ابراہیمی نماز والا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمیل کرام صرف صرف تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے کیسے پڑھنا ہے اپنے ذہن میں یہ خیال قدر کرنا ہے گوئے آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمد مصطفی احمد مجدبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں یقین جانے جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں ہنوڑ پرسن آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہو جاتا ہے اب یہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ نایاب تسبیح یہ زندگیہ کو بدلنے والی تسبیح نصیب اور مقدر کے بند تعلق کو کھولنے والی تسبیح تین سو تیرہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے اور صرف گیارہ مرتبہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے یقین جانے پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا دیکھیں پانچ ونٹ لگے نہ لیکن یہ پانچ ونٹ آپ کے زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے چینل پر میں سبسکر کر دیجئے گا اور تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس سے پہلے آپ تک پہنچی رہے اور ہو سکے جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے سیڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے ملتے ہیں اس سیڈیو میں اجازت دیجئے اپنے بھائی کو تب تک کے لیے اللہ حافظ